اسلام علیکم دوستو ایک ہون نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو یہ کیا بولنگ اٹیک منتخب کیا اسٹیلیا کے خلاف سکاوڈ کا اعلان ہوتے ہی رمیز راجہ بھی پھٹ پڑے دوستو ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزاری شہر اگر آپ لوگ بھی رمیز راجہ کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر انٹر کلاس میں دیکھیں ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی زین ٹی وی کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو پاکستان کے مایا ناز سابق ٹیسٹ کریکٹر رمیز راجہ اسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے منتخب کیے گئے بولنگ سکوڈ پر حرار رہ گئے دوست جن کا کہنے ہے کہ مشکل دورے کے لیے ناترجبہ کارک راڈیوں کو منتخب کیا گیا تفصیلات کے مطابق رمیز راجہ نے کہا اگرچہ موسیٰ خان اور نصیم شاہ میں پوٹینشن ہے لیکن وہ ابھی صرف اٹھارہ سال کے ہیں اور جب انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اسٹیلیا کی وکٹوں پر کس لائن اور لیند پر گین کرنی ہے تو وہ عالمی سطح پر مار کھانے والے بولر بھن جائیں گے دوست انہوں نے کہا کہ آپ کسی ایک نوجوان بولر کو تو موقع دے سکتے ہیں لیکن پورے بولنگ اٹیک کا انصار نوجوان بولر پر نہیں کیا جاتا دوستو ٹی ٹونٹی فارونٹ میں نوجوان کو موقع دینا سمجھ آتا ہے لیکن ٹیسٹ کریکٹ میں آپ اس طرح کے بڑے رسک نہیں لے سکتے دوستو کیا موسیٰ خان اور نسین شاہ کو کومی کرکٹ ٹی میں شامل کیا جائے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کے یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی زین ٹی وی کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں